اگلی صورت ہے صورت العادیات یہ دیکھ لیں جی عادیات گھوڑوں کو کہتے ہیں جی آپ عربی زبان کلدر بڑی زبردست مثال دیا ہے عرب کے لوگوں کو عرب کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عرب کے لوگوں کا ایک شغف ہوتا تھا گھوڑوں کے ساتھ عموماً لمبے سفر تو وہ رگستانی سفر کرتے تھے اوٹ کے اوپر لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے کے لیے جاتے تھے نا وہ جاتے تھے گھوڑوں پہ کیوں اوٹ پہ جائیں گے تو پیچھے سے کوئی گھوڑے پہ آئے تو آپ کو پکڑی لیں کیونکہ گھوڑا بہت تیز چلتا ہے بھاگتا ہے اوٹ اتنا تیز بھاگ نہیں سکتا تو یہ لوٹ مار عرب کے قبائل جب دوسرے علاقوں میں جا کے کرتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ بلکل صبحوں کے وقت نہ سیری کے وقت فجر کا وقت داخل ہونے سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے جب بلکل غفلت کا عالم تاری ہوتا ہے اس وقت وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے دوسرے قبیلوں میں جا کے لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے تھے ان کو سملنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ رات کا آخری پیر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہر بند ہی سویا ہوتا ہے چوکیدار بھی سو جاتے ہیں اس وقت پوری رات جو مریض کھون کھون کرتا رہتا ہے وہ بھی فجر کی ذانوں سے پہلے سو جاتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں وہ ٹائم یہ ایسا ہے پوری رات جس کو نیند نیاتی نہ اس کو بھی اس وقت آ جاتی ہے وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت عرب کے لوگ جا کے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے نا تو جا کے لوٹ مار کرتے تھے اللہ تعالی نے عرب کے لوگوں کو ان کی ایک مثال دی ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں تم نے پالے ہوئے ان کو صرف تم کھانا کھلاتے ہو لیکن یہ اتنے وفادار ہیں تمہارے کہ اس کھانے کے عوض اپنی جان بھی سٹیک پہ لگا دیتے ہیں ساری یہ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو خالی بندے تو نہیں مرتے تھے گھوڑے تو پہلے مرتے تھے جب تیر چل رہا ہے بڑی چیز کوئی پہلے لگے گا نا گھوڑا اتنا بڑا ہے بندہ تو چھوٹا سے اوپر بیٹھا گا جب تلوار لگتی تھی بندے مرتے تھے تو گھوڑوں کی بھی ٹانگیں کٹتی تھی ان کے گلے بھی کٹتے تھے تو اللہ نے ان گھوڑوں کی مثال دیئے کہ وہ گھوڑے جن کو صرف تم تھوڑا سا کھانا کھلا کے ان کی مالش کرتے ہو وہ تو اتنے وفادار ہیں کہ تمہارے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں گھوڑوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں آپ نوٹ مار کرنے جا رہے ہیں گھوڑوں کی کوئی دشمنی ہوتی ہے جنگیں یرموک میں اگر صحابہ گھوڑوں میں بیٹھ کے گئے ہیں تو ان عرب کے گھوڑوں کی تو رومن امپائر کے ہاتھ کوئی دشمنی نہیں تھی کہا تھی لیکن وہ اپنے مالک کی وجہ سے اپنی لائف سٹیک پہ لگا دے تو اللہ نے کہا یہ دنیاوی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑے تو اتنے وفادار ہیں حالانکہ تم نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا صرف کھانا کھلایا اور تم اپنے رب کی اتنے نافرمان ہو تمہیں تو اس رب نے پیدا بھی کیا تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں اور تم تو گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو سکے جانوروں سے بھی بہتر ہو یہ چوپائیوں کی مانت ہے بلکہ اس سے بھی گئے ہو سر اس صورت کے اندر کیا سوز و گداز کیا رکت ہے کہ تم گھوڑوں کے مانت بھی نہیں ہو سکے گھوڑے کو صرف کھانا کھلاو تو وہ تمہارے لیے جان بھی دے دے مدان جنگ میں اور اللہ جیسے نے تمہیں پیدا کیا ہر طرح کی نعمت دی تم پانچ وقت کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے اس کے لیے مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب ان کے سینے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے ساو ساو ہے انہیں تیز جب وہ چل رہے ہوتے ہیں جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے جب پتھریلی زمین پر بھاگتے تھے تو ان کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے آپ کو پتا نا وہ نیچے لگائے ہوتے ہیں لوہ کی تاکہ وہ سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے وہ ناہن گیس نہ جائیں تو وہ جب سر پر دھوڑتے تھے نا تو چنگاریاں ہوتی جائیں پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے پھر جب وہ گردوں غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں اور جب وہ دشمن کے لشکر میں آگے تک گھوز جاتے ہیں سر وہ اپنی لائف سٹیک پر لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لئے صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہوا ہے اتنا وفادار ہوتا ہے بے شک انسان ہی اپنے رب کا پڑھا ہے گوڑے نہ شکرے نہیں ہیں گوڑے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں اس مالک کے ساتھ جو صرف کھانا کھلاتا ہے اور انسان اس مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جس نے اسے پیدا بھی کی اور ہر طرح کی نعمتیں بھی صرف کھانا نہیں کھلایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اور بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان کو بتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے دے سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کتنی کمیٹمنٹ رکھتا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تُو اس بات سے ڈرے کے لوگوں کو پتا چاہے پھر بھی لوگ مجھے آکے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ لی بھئی آپ کا کیا خیال ہے میں پوچھتا ہوں جی آپ کا کیا خیال ہے غلط ہی لگتا ہے تہہی غلط ہے اکثر گناہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے گناہ ہیں دل میں کھٹکے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو نیکی اتمنان دیتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو شک میں ممتلاک غلط کام تو خود اندر زمیر بول گیا مسلم شریف کی حدیث ہے کے لیے مؤمن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پہاڑ رکھیں اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ اس کو جو اس کو باردر نہیں کرتا ہو اور بے شک انسان اس پر گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور بے شک مال کی محبت اس پر خوز جاتا ہے اصل چیزی یہی ہے سر ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے لیکن نبی الاسلام کی امت کا تو سپیسیفک فتنہ مال ہے آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے خطبہ دیا شہدائے اہد کی قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جرادہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرائیا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں میں اپنے حوزے کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لکھو لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑھ جائے اور پھر ایک گوسے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دی جاؤ گے تیسے اگلے اور آپ دیکھ لیں نمیل اسلام کی وفات کی کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گیا کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو چاہے وہ سمندر میں مرا ہو چاہے وہ ائر کریش میں ہواوں میں اس کی راگ بکر گئی ہو چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر مہیں بند گئی قیامت والا دن اللہ دلہ اسے زندہ کر عالم برزق سے قیامت میں میدانِ محشر میں لے ہیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نہ کسی کو دکھانے کے لیے تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا لیکن اللہ کے حضور زیرو سے ملٹک ہے وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے قیامت والا دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک عالم کو بھلایا جائے گا قرآن کے قاری کو اللہ کہے گا ہاں بھئی شہید تُو نے میرے لیے کیا کیا کہ اللہ جان ہی تو تھی دے دی تیری راہ میں اور کیا کرتا اللہ فرمائے گا تُو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کے اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے میرے پاس تیری لیے کوئی حجر نہیں اوندہ مو کر کے دو دا پھر سخی کو اللہ بلائے گا کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں سوچ میں نے تو مسجدوں میں یعنی بھوزو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلانس ایٹ صاحب نے بھوزو خانہ بنوایا لوگوں سے پوچھ لوں یہ میں ہے اس کی تشریح کر سکتا اللہ فرمائے گا تُو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدم یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کہ دسترخان چلا رہے ہیں اور ہسپیٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے نہ یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتا دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرح مل جائے گا یہ بہت اچھی انجیو اللہ کے حضورز ہی ہو بس یہ سرٹیفکیٹ ہے اسی پہ آپ پوچھنے آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے بات پھر اللہ کاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا تو کہے کہ یا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھلائے اللہ فرمائے گا تُو نے اس لیے پھلائے کہ لوگ تجھے بڑا علامہ گئے ہیں لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے بس تجھے عجر مل گیا مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پر بھلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمی لمی دھمیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس پاس نامے پڑھنے والے ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھوز جائے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے پھر اتنے بڑے بڑے اشتعاروں کے اوپر چار دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں تین بعد میں لگی ہوتی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ لکھا تو بس یہی ان کو ملنے آخرت میں کچھ نہیں ہے میں علماء سو کی بات کروں علماء حق کی نہیں علماء حق میشہ رہے ہیں لیکن میرے پر اڈریس نہیں ہے یہ نہ میرے کوئل آجا جو اس سینوں میں ظاہر کر دیا بے شک تمہارا رب اس روز خوب با خبر ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے اسے پتا ہے کہ میں نے اب کس کو کدھر کیا کرنا ہے اس نے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے لائے ناظر کریں گے کہاں جی یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں مارے پیر صاحب جنت میں لے رہے ہیں اللہ کہنا مجھے ہر چیز کی خبر ہے اس دن بتا دوں گا اللہ ہم اجرنا من اندار اللہ ہم اجرنا من اندار اللہ ہم اجرنا من اندار